پہلے کس کے اختتام پہ جب آئکس خان کو تیر مار کے زخمی کر دیتی ہے تو بتوں گا آئکس کو دیکھ لیتا ہے اور آئکس بھی ویو کر کے وڈنگ سوڈ دکھا کے اس کو بتاتی ہے کہ میں ہی اس کی وہ بچپن کی ساتھی ہوں جس نے اس کو وڈنگ سوڈ دیتی حملے کے دوران خان کا وہ آدمی جس نے پہلے کاروان لٹتے ہوئے بھی آئکس کو دیکھ لیا تھا اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہے اور ساتھی ساتھ تیر مار کے اس کو زخمی بھی کر دیتا ہے خان پہ حملے کی خبر جب اس کے بھائی بلا میر کو پہنچتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ سالوں سے اس کی نظر اس تخت میں ہوتی ہے اور دوسری طرف خان کا بڑا بیٹا قایہ بھی تخت نشید ہونے کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے خان کے بیٹے اپنے سپہ سلات سالتک کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ٹو ہیڈڈ بول کو ڈھونکے ہمارے سامنے لائیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ سالتک در حقیقت پہاڑی قبیلے کی سردار اور تلسم کی بہین چولپن کا خاص آدمی ہوتا ہے جب سالتک چولپن کو آ کے خان کی کیفیت کا بتاتا ہے تو وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہی صحیح وقت ہے محل پہ قبضہ کرنے کا اور اس کے لیے وہ ایک پلان بناتے ہیں کہ سالتک ایک جھوٹا حملہ چولپن کے قبیلے پہ کرے گا جس میں شاید کافی لوگ مارے جائیں اور زخمی بھی ہو جائیں اور واپسی میں جاتے ہوئے اس قبیلے کی لڑکیاں جس میں چولپن کی بیٹی اور آئیکس شامل ہوں گے قیدی بنا کے لے جائے گا اور اس کی وجہ چولپن کی بیٹی کو محل کے اندر داخل کروانا ہوتا ہے قبیلے میں حملے کے دوران سالتک چولپن کو بتاتا ہے کہ خان کے بیٹیوں نے کہا ہے کہ بغیر ٹو ہیڈڈ بولک کو لیے وہ محل میں داخل نہ ہو جیسا کہ چولپن جانتی ہے کہ ٹو ہیڈڈ بولک آئیکس ہے اور وہ آئیکس کو کھونا نہیں چاہتی اس لیے قبیلے کی ایک عام لڑکی کو وہ ٹو ہیڈڈ بولک بنا کے سالتک کے ساتھ محل روانہ کر دیتی ہے اور دوسرے طرف بلامیر اپنی آرمی کو لے کے محل پہنچ جاتا ہے خان کی حالت کو دیکھنے اور محل پہ قابض ہونے کے لیے بلامیر اور اس کی بیٹی کرچچک یہ پلان کر کے آئے ہوتے ہیں کہ وہ خان کو جلد از جل موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور اس کے لیے کرچچک ایک خاص قسم کا زہر خان کے زخم پہ ڈال دیتی ہے اور یہی بات کرچچک بطوگا کو جا کے اس کو پاگل سمجھ کے بتا دیتی ہے کہ نہ تو وہ اس سے شادی کرے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے باپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار آئی ہے بطوگا بھاگتا ہوا جاتا ہے اور خان کی جان بچا لیتا ہے باوجود اس کے کہ اس نے اس کی ماں کا قتل کیا تھا برامے کے اسی سین میں یہ بات ڈسکلوز ہوتی ہے کہ بطوگا ذہنی طور پر بھی کلٹ فٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی بول بھی سکتا ہے سال تک پہاڑی قبیلے کی لڑکیوں کو جب قیدی بنا کے محل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پہلی دفعہ بطوگا اور آئیکس آمنے سامنے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خان کا وہی آدمی جس نے پہلے بھی دو دفعہ آئیکس کو دیکھا ہوتا ہے دوبارہ دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہی ٹو ہیڈڈ گولف ہے اور اس کو گھسیٹتا ہوا زندان کی طرف لے کے جاتا ہے بطوگا یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے زندان تک پہنچ جاتا ہے اور جب وہ شخص آئیکس کو مانے لگتا ہے تو بطوگا اس کو بچا لیتا ہے اور اس طرح یہ بات آئیکس پر بھی ڈسکلوز ہو جاتی ہے کہ بطوگا بھول بھی سکتا ہے اور ذہنی طور پر بھی بلکل ٹھیک ہے پھر وہ شخص بطوگا پہ حملہ کرتا ہے اور اسی جھڑپ میں آئیکس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اور یہ بات بطوگا کا بھائی تیمو دیکھ لیتا ہے آئیکس بطوگا سے نراز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے کی باوجود اتنے سالوں سے اس نے خان کو کیوں نہیں مارا اور ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب اس نے خان کی دل کا نشانہ لیا تھا تو بطوگا نے ان خان کو دھکا دے کے بچایا تھا اس اپیسوڈ کا استطاام اس سین پہ ہوتا ہے جس میں آئیکس اس جگہ کو دیکھ لیتی ہے جس کا نشانہ اس نے خواب میں لگایا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کا ریو دیکھنے کے لیے ہمارا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا ہمارا بیل آئیکن کو دیکھنے کے لیے